یاسر ہر وقت رشبہ کو سمجھانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے کیونکہ جیسے ہی وہ اپنے کمرے سے باہر نکلتا ہے تو باہر والے سارے اس کا دماغ چاڑ دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کو سمجھاؤ کہ گھر کے کاموں میں دہان دے اور اپنی زبان پہ بھی تھوڑا کنٹرول کرے اس کی زبان بہت زیادہ لمبی ہے اس کے بعد جیسے ہی وہ کمرے میں آتا ہے بچارہ تو وہاں آ کر اس کو زلیل کیا جاتا ہے کیونکہ رشبہ اس کو اس قدر زلیل کرتی ہے اور تانے دیتی ہے کہ وہ اپنی ماں کی باتوں پر لگتا ہے تو اس طرح وہ خاموش ہو جاتا ہے اور اس کو کئی دفعہ سمجھانے کے بعد وہ تھک جائے گا اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس کے دل میں منتحہ کی محبت جاگٹے گی اور وہ اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دے گا اور سوچے گا کہ کاش اس کی شادی منتحہ سے ہی ہو جاتی کیونکہ منتحہ اور رشبہ میں زمین آسمان کا فرق ہے اور وہ اس فرق کو جان چکا ہے اور اس کو اس چیز کا کافی پشتاوا ہوگا کہ اس نے بہت ہی غلط فیصلہ کر لیا ہے یعنی کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی ہے اس نے علشبہ کو بلکل سونے کی طرح ہی سمجھا تھا لیکن وہ بلکل غلط تھا بلکل جھوٹ تھا اب اس کو اس چیز کا احساس ہو چکا ہے لیکن اب پشتائے کیا ہوت جب چڑیا چکے کھیت اب تو یہ چیزیں سوچنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں کوئی جواز ہی نہیں بنتا ہے اب تو اس کو علشبہ کو ہی جیل نہ پڑے گا چاہے جیسے مرضی ہو جائے